تو ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں سیکنڈ وائف وائف تو ہمارے پاس پہلی بھی نہیں ہے سیکنڈ کان سی آئے گی یہ کیمرہ میں انہی میرے ساتھ مجود ہے آئیں دیکھتے ہیں آپ کتنا لمبا سپرز تو ناظرین اس وقت ہم سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ایک آفر ہے اگر آپ اپنی فرس وائف کو یہاں پہ سیکنڈ وائف کے ساتھ لے سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو ایک سپیشل ڈسکاونٹ دیا جائے گا آئیے پوچھتے ہیں سائم بھائی سے کہ اس کا بڑے میں کیا چکتے ہیں لیکن شرط ہے سیکنڈ وائف شرط ہے کہ سیکنڈ وائف کے ساتھ سیکنڈ وائف بھی لے کے آنی ہے اور پھر آپ نے سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ لے کے آنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کو اس محسن اقبال آپ کے خدمت میں ایک وفر حاضر ہے ایک نیو ویڈیو ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آج ہم ایک بڑی سپیشل جگہ موجود ہیں آپ نام سنکے تھوڑا سا حیران ہوئیں گے اس کا نام ہے سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ سائم بھائی محرسہ موجود ہیں آئیے زرہ سائم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ساری یہ کیا چیز ہے یہ سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ رکھنے کی بجا کیا ہے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والے کو جتنے بھی آپ کے ناظرین جو آپ کے ویورز ہیں دیکھر ہیں سب کو اسلام علیکم یہ سیکنڈ وائف ریسٹرانٹ ہے بسیکلی یہ ہم نے آج سے تین سال پہلے شروع کیا تھا اور بسیک ریزن سیکنڈ وائف تو انگلیس کا نیم ہے آپ کو بتا ہے کیا مطلب ہے اس کا دوسری بیگم تو جن حضرات کو پہلی بیگم سے کھانا نہیں ملتا ہم صرف کھانے کی حد تک آپ کو سرف کر سکتے ہیں وہ ضروری در ہے انشاءاللہ فوڈ اور سٹف جو آپ کو یونیک ملے گیا یہاں پہ جو لوگ اپنی فرس بیگم کے ساتھ ہی ہاں آتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں فرس بیگم کے ساتھ مجھے اپنے رسک کے اوپر آئیں میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ سیکنڈ وائف کو لے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ نے سنے کہ آپ نے ایک آفر بھی انٹروڈیوز کرے ہیں کہ آپ پرس بیگم کے ساتھ سیکنڈ وائف کے ساتھ سیکنڈ وائف رسٹوران پہ لےکہ آئیں گے تو آپ کو ایک سلوکسیو ڈسکاونٹ ملے گا جی ایسا چھ ایک آفر دید ہے لیکن یہ صرف آپ کے لئے ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اگر آپ کس ویڈیو کا ریفرنس دیکھیں گے تو اگر آپ کی اس ویڈیو کا ریفرنس آئیں گے تو ان کی لئے پرسنٹ ہم دسکاونٹ کرنے جائے کچھ بتائیں جی بیسیکلی ہمارا چونکہ نام ہی سیکنڈ ویف بار بی کیو اند کانٹینینٹل ہے تو اس میں بار بی کیو آپ کو ملے گا اور کانٹینینٹل میں آپ کو کڑائی وغیرہ ملے گی چکن مٹن اور بیف وغیرہ ملے گا سارا کچھ تو اس کے اندر ملائی بوٹی ہے بار بی کیو میں نیبلٹس ہیں تکہ کباب بیف کباب اور چکن کڑائی ہمارے پاس کافی ورائٹی ہے چکن کڑائی بون لیس آجاتی ہے ملائی آجاتی ہے شنواری آجاتی ہے چکن مٹن دونوں میں تو مٹن میں بھی ہے اور جو سپیشیلیٹی ہماری ایک اور چیز کے حوالے سے ہم جو شکار ہوتا ہے وہ بھی ہم آن آرڈر ہم یہ کرتے ہیں سب جیسے آپ کے ڈکس ہو گئیں جس کو مرگا بھی کہتے ہیں اور اس طرح آپ کے جو یہ ڈیر ہیرن وغیرہ ہو گئے تو یہ اس کو بھی ہم دیتے ہیں آن آرڈر ہوتا ہے یہ آپ کو دو دین پہلے بہتانا پڑتا ہے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم السلام علیکم جی کیسے آپ کیسے آپ کو عالمدلے میں سیکنڈ وائف ہائے میں آپ اس وقت وائف تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو کیسا ہے کھانا بہت اچھا ماشاء اللہ آپ سمجھے فیملی کے بعد وائف کے بعد ہاں کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کھانا ہے وہ مائنڈ بلائنگ ہے بہت اچھا ہے آپ نے یک کھایا ہے گریل پیش کھائی ابھی تو گریش بہت اچھا تھا آپ رکمنٹ کریں گے ہماری آرڈینس کو بالکل میں رکمنٹ کروں گا کہ جو آرڈینس ہے وہ جہاں پہ زیادہ زیادہ وزرڈ کریں اور لوگ آئیں دیکھیں اس کو ایک مرتبہ کم ایک مرتبہ ضرور چکھیں اس کو کھانے کو تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کھانا ہے کس طرح کا میں نے تو آج گریل پش کھایا بہت اچھا تیر سر آپ کے کیا تاثرات بہت اچھا تھا گھانا ہم نے بھی کھایا ناستر مام اپنی وائف کے ساتھ آئیں گے لیکن انہوں نے کہا ہے سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف وہ ہی کہہ رہے ہیں نا ہماری طرف سے ایک آفر دی جارہی ہے اگر آپ فرس وائف کو سیکنڈ وائف کے ساتھ سیکنڈ وائف ریسٹرونٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو ایکسکلوسیف ڈسکاونٹ دیا جائے گا سیکنڈ وائف کے ساتھ نہیں ہم آسکتا لڈائی ہو جائے گی سب یہ ہے تو آپ سرسا لڈائی والی بات کر رہے ہیں وہ نام اس طرح آنگا کہ انہوں نے سیکنڈ وائف نہیں سیکنڈ وائف انہوں نے نام یہی رکھا ہے لیکن ہم سیکنڈ وائف کے ساتھ آئیں گے سیکنڈ وائف کے ساتھ آئیں گے لے جیے آپ بھی ان بھائی کی طرح بچے اور فرس وائف کے ساتھ ہی صرف آئیں سیکنڈ وائف کا نا سوچیں سب اگر آپ کے پاس کسی نے سیکنڈ وائف پہ وزیٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح آپ سے رابط کرے یہ رنگ روڈ کے پاس ہے جوٹی روڈ دروگے والا بھی قریب لگتا ہے اور آپ کو یہ کہہ جازم انٹر سینج قریب لگتا ہے اور یہ سٹاپ جو ہے یہ اورنج ٹرین کا پہلا سٹاپ ہے جس کو یہ واغا ٹون کہتے ہیں اس کو چنگی سٹاپ بھی کہتے ہیں تو یہ جوٹی روڈ کے اوپر ہم مین کے اوپر ہی ہماری لوکیشن ہے لے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے اونس موسیل اقبال کو اجازت دیجئے اگر اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس لینی چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریئے تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ